اسلام علیکم میں ہوں میوش کماس خان اور یہ ہے حارس امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل تو جیسے کہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جس طرح حالات ہیں اور اسی حالات پہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور جس طرح ان کے پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں اور بڑے بڑے نام اب آ رہے ہیں پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں یہ بتا نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیکن آج کل یہ پچھلے دو دنوں میں جس طرح حالات ہوئے انہی پہ ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سے جو رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کا وہ گیا ہے اور ان کے جانے سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کی اب پوزیشن کیا ہے ان سب پہ بات کریں گے ہارے سمیر میرے ساتھ موجود ہے اچھا ہارے سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے جس طرح حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میں بش پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہماری پولٹیکل جو بھی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ ان کو ایک ٹرم use کرتے ہیں اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی طرف لوگ آ رہے تھے اور یہ خان صاحب نے فلاں وکٹ گرہ دی فلاں گرہ دی تو اس وقت کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ لوٹے ہیں اور پھر تحریک انصاف کے جو چانے والے ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ نہیں لوٹے نہیں ہیں اور لوٹا لفظ بہت برا سمجھا جاتا تھا سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جا رہی تھی لازٹ یر تو اس وقت بھی اس طرح ہوا کہ کئی سارے لوگ جو عمران خان کا ساتھ دینے والے تھے انہوں نے کافی قسمیں کھائی ہوئی تھی ساتھ رہنے کی ساتھ چلنے کی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اس وقت کہا گیا کہ اب عمران خان صاحب جو لوٹے تھے وہ جا چکے ہیں یہ لوٹے ہیں اور پھر عمران خان صاحب خود ان کو لوٹا بھولاتے تھے ایسا بھی ہوا لیکن اس دفعہ جو لوگ گئے ہیں ان کو لوٹا کیوں نہیں کرتے ہیں اس طرف جو اس مرتبہ جو لوگ گئے ہیں وہ لوٹے نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں لوٹے کی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے لوٹے کی ایک جگہ ہوتی ہے اور لوٹے کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا جاتا ہے اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ تھوڑی انرجی کچھ چاہیے ہوتی ہے یہ لوگ سب شوپر ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہے جب آندھی آتی ہے تو شوپر جو ہے وہ اڑتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اڑتی ہے وہ شوپر اڑتا ہے تو یہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شوپر اڑے ہیں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم اڑتا گئے ہیں اس کے ساتھ لیکن اب ہم جائیں گے کدھر انہوں نے کئی نہ کئی کسی نے کسی خمبے میں پاس جانا ہے کسی نے کسی تار میں پاس جانا ہے کسی کو کسی نے ویسے پکڑ لینا ہے ان شوپروں کی یہ حالت ہو یہ میں ہنڈرٹ پرسنٹ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی جو چھوڑ کے گئی ہے ان کے یہ حالات ہیں انہوں نے دیکھا کہ رخ ہوا کا جو ہے وہ عمران خان کے اگینز جا رہا ہے سیاسی جو ہمارے حالات ہیں سو ہمیں بھی اس ڈیریکشن میں چلنا چاہیے اچھا میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیل نہیں گئے کچھ لوگ اس طرح ہے جنہوں نے ایک ہفتہ دو ہفتے جیل میں گزارا پھر اس کے بعد ان کو یا مجبور کر دیا گیا یا وہ خود ان کو اکل آئی کہ نہیں بھئی یہ جو ہوا وہ سب کچھ غلط ہوا لیکن سب سے پہلے ہم توڑے ہم بھی مضمت کر لیں جیسا پرس کانفرنس میں یہ سب ہو رہا ہے کہ ہم تو مضمت کرتے نو مہی کو جو ہوگی ہمارا ایک تو نمبر ون یہ ہے ان سیریس نوٹ کہ نو مہی کو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کے ذمہ داران جو بھی ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جتنی مضمت کرے وہ کم ہے کیونکہ سٹیٹ ایک بانڈری آپ کو بنا کر دیتا ہے اس کے پار آپ لوگ جاتے ہو وہ غلط ہو دیکھیں نہ صرف نو مہی اس سے پہلے بھی جس نے بھی جب بھی اس ملک کی کسی بھی بیلڈنگ کو املاک کو جگہ کو لوگوں کو روڈوں کو رستوں کو یہاں تک کے جو پرائیویٹ کار ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بندہ جب ایک کار خریدتا ہے ایک ایک ہفتہ تو وہ اپنے خاندان والا کو مٹھائیاں کھلا رہا ہوتا ہے یہاں پر میجورٹی ہمارے ملک کی میڈل کلاس کی ہے وہ کس طرح کاریں خریدتے ہیں ایک موٹر فیکل آج کل کس طرح خریدی جاتی ہے یہ جو جلاو کے ہاں کرتے ہیں جا کے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچتے ہیں جا کے اس کو جلا دیتے ہیں تھوڑا سا پیٹرول لیا ڈیزل لیا چھڑک دیا اور اڑا دیا اس کو تو یہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے جو سرکاری عملات کے کیا وہ مخت میں بن جاتی ہیں یا جو سرکاری گاڑی ہیں وہ مفتے جا کے ریپیر ہو جاتی ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے ہمارا اپنا پیسہ ہے وہ ہمارا اپنا ملک ہے تو اس کو لقصان پہنچانا کسی بھی صورت قبول نہیں ہے اچھا پاکستان تریکی انصاف کے بڑے بڑے لوگ خود عمران خان نے بھی کہا کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے لوگ نہیں تھے بلکہ کوئی اور انتشار پہ لانے والے دیکھیں ممکن ہے کیونکہ ایک اتنی بڑی تعداد میں آپ کو جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ آپ کے خلاف پڑی ہے آپ ان پر الزام لگا سکتے لیکن آپ شورلی نہیں کہہ سکتے اسی طرح پی ڈی ایم کو بھی بات کرتے ہوئے احتیاط کر دی چاہیے جب وہ آپ تحریک انصاف اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھتہل لوگ تھے افراد تھے پروٹیسٹرز تھے جو خود پر کنٹرول نہیں کر سکے لیکن 110% یہ کہنا کہ یہ تحریک انصاف نہیں کر رہا یہ غلط ہے یہ زیادت ہے کیونکہ یہ لیڈرشپ کی طرف سے اس وقت نہ اس طرح کی کال دی کہ آؤ جلاؤ گھراؤ کرو اور دوسری امپورٹنٹ بار جو بھی تھا لوگ جو بھی نکلے تھے کہیں پر بھی کیونکہ میں خود کور کرنے گیا ہوا تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا خود سب آئے تھے سب لوگ خود آئے تھے اور شاید بڑی وجہ بھی یہی تھی اشتہال انگیزی کی کہ کوئی ڈریکشنز دینے والا کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا کہ آپ ایسا مت کرو نقصانات مت پہنچاؤ اس سے ہمیں نقصان ہوگا یا پارٹی کو نقصان ہوگا یا ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا اسی لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی سمجھے کہ بغیر انجن کے چل پڑی تھی نیوٹرل ہو کے اور آگے بڑھ رہی اچھا یہ تو انتشار کی بات ہو گئی ٹھیک ہے تو واپس آتے ہم پاکستان تلی کے انصاف کے سابق جو میمبران ہون کی بات کرتے ہیں یہ کہا گیا کہ پشتون جو ہے وہ وفادار ہوتے بار بار کیونکہ پرویس خٹک اسد کیسر مورات سعید سب غائب تھے کسی کو کوئی پتا نہیں تھا لیکن جس طرح پرویس خٹک اسد کیسر آئے سرپرائز کر دیا انہوں نے تو وہ سرپرائز کر دیا اب کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ نام ایسے ہیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ کہنا کہ پختون ہے پنجابی ہے بلوچ ہے یہ کہنا غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ہم ایسے دور سے ایسے فیس سے گزر رہے ہیں کہ ہم بٹ چکے ہیں ہم ٹوٹ چکے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں نہ توڑا جائے دوبارہ سے ہمیں تقسیم نہ کیا جائے اسی ذات پات کے چکر میں کہ یہ پشتون ہے یہ بلوچ ہے یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے اور انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے نہیں کی جس کو جب بھی جتنا بھی موقع ملا ہے اس نے اپنی حیثیت سے بڑھتر اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں اچھا یہ بتا کہ پرویس خٹک عمران خان نے ٹوی ٹوی کی کہ وہ ناس صلاق یا کوئی بات کمیٹی کچھ کرنے آئے تھے آسد کسر کے ساتھ ان کے ہمراہ لیکن پھر کیا ہوا کہ اچانک انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جو عہدے ہیں ان سے استفاہ دے رہے ہیں بلکہ پاکستان ترکی صاحب کے اس کا حصہ رہیں گے لیکن جو عہدے ہیں ان کے پاس وہ اب اس کو سمانے گے نہیں وہ کیا سیندہ اگدم سے کیسے وہ کہہ رہے ہیں نا پایا پلٹ گی وہ کیسے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پارٹی چھوڑنا یا عہدہ چھوڑنا کسی کی بھی خواہش نہیں تھی ان لوگوں میں خاص طور پر جو پرومیننٹ لوگ تھے پرویس خٹک صاحب ہیں فواد چودری ہیں فواد چودری کی عمران خان صاحب نے خود کتنی مرتبہ تعریف کی ہے عمران اسماعیل نے بڑے عوضے پر تھے اور فاؤنڈر میمبرز میں سے تھے اور ایسے درجنوں نام ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا یہ بھی جائیں کہ علی زیادی نے کس طرح کی بات کی تھی لیکن at the end of the day آپ کو یہ سوچنا ہوا کہ وہ لوگ گئے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی ایسی مجھے یا تو ان کو اس بات پر کنمنس کیا گیا ہے کہ آپ کی پارٹی نے جو کیا ہے وہ غلط تھا اور بینگ اب پاکستانی آپ کو یہ کنڈم کرنے کی ایک صورت ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں آپ اپنا عوضہ چھوڑیں نمبر ون یہ ہو سکتا ہے یا ان کو دوسری شکل یہ کہ پریشرائز کیا گیا ہے اچھا نہیں تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو نو مہین کو یا دس مہین کو تب ہی یہ سب ایک ساتھ ہو کر اسی ٹائم کنڈم کرتے تو بہتر ہوتا اب یہ حالات نہ آتے ہیں اب یہ لوگ نہ چاہ کر بھی ہر کوئی کنڈم کر رہے اچھا ہم نے دیکھا فواد چودری کا فواد چودری پہلے تو پاکستان طریقہ انصاف کے بہت بڑے چھیک ہے وہ رہ چکے ان کا بہت بڑا رول رہ چکا ہے لیکن جس طرح اب ان کو یہ کہا جا رہے کہ وہ غدار ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ تھے بہت بڑے رول پہ تھے لیکن جب عمران خان سے الگ ہوئے پھر وہ گئے کچھ دن پہلے شاہم احمد گریشی سے میٹنگ کرنے یا ان کو مشورہ دینے کہ بھئی آپ بھی پیچھے ہو جائے کیونکہ حالات خراب ہو چکے ہیں تو فواد چودری کی جو فین فالوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کافی کم ہو گئی اب ان کو کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے اب دیکھیں فواد چودری آپ کو بہت سوچ سمجھ کر جب ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد جب ان کو رہائی کے بعد دوبارہ پولیس گرفتار کر رہی تھی اور وہ دوڑے اور اس وقت جو ان کی حالت تھی اس پر پورے ملک نے ان کا بہت ساتھ دیا کھڑے رہے ان کے درد میں ساتھ کھڑے رہے کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اس کے بعد جب انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے یہ چیزیں برداشت نہیں کر پا رہے ہیں گرفتاریاں اور اس طرح کی چیزیں تو مجبوراً انہوں نے پارٹی سے اسطیفہ دیا ہے اور انہوں نے کٹیگوری کے لیے ایک بات کی تھی کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں لیکن وہ بریک انہوں نے کوئی ڈیٹھ دو دن بھی نہیں لیا یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ دوبارہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے ان کو شاید لگا کہ اب ہوا کے جو پلڑا ہے کسی اور طرف بھاری ہونے لگا ہے کسی اور پارٹی کا خواہ وہ پیبلز پارٹی ہے خواہ وہ جو نئی جماعت بن رہی ہے تو اب ان کے بندے تو یہ انہوں نے اگر اس طرح کے ٹیگز لگ رہے ہیں تو وہ اس میں پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے یا ان کے کارکرونوں کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو ان کو شوق لگا ہوا ہے کہ بھئی وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں باوجود اس کے بھی فواد چودر اس طرح کی حرکتیں کرے کہ خود تو چلے گئے اب مجھے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کہہ رہے ہیں شاہم احمد قریشی صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمیں جوائن کریں تو یقینا وہ غلط ہے اور وہ شاید ان لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ لوگ اس کو عظم نہیں کر پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو اچھا ویسے آپ نے کہا فواد چودری جس طرح دوڑے اور پھر گرے وہ انہوں نے میری نظر میں بڑا اچھا کام کیا چالاکی کی کہ ابھی ویسے میں گرفتار ہونا ہے تو کیوں نہ وہ ہائی کورٹ کے ہاتھیں میں چلے جائے تاکہ دوبارہ سے گرفتار نہ کرے وہ بچ بھی گئے اچھا ان کو دو فائدے اس سے ہوئے ایک تو یہ تھا کہ وہ گرفتاری سے بچ گئے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ہاتھیں میں چلے گئے اس طرح کے ٹائم میں آپ کا دماغ اتنا کام کر جائے کہ آپ کسی اور سمت بھی بھاگ سکتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں آپ ڈی فیم بھی ہوتے اور زائر ہے کہ پولیس کے ہاتھ بھی لگے نمبر ونہ آپ بج گئے نمبر دو یہ کہ پولی عوام کی بہت زیادہ ہم دردی ان کو آسیل ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جنہوں نے ابھی دوبارہ اعمل شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ باتیں رابطے اور پریس کانفرنس کلوں نے کی تو وہ میرا خیال ہے ان کے لیے پوزیٹیو رسپونس نہیں آئے گا پبلک کی طرف سے اور یقینا ان کے لیے نیگیٹیو ہوگا اور شاید ان کی سیاست کو اس سے بہت بڑا بہت بڑا نقصان ہو گا کیونکہ مجھے کچھ دن پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ فواز چودری کو فوس کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لیں یا جو نئی پارٹی آ رہی ہے جنگی ترین کی اس میں آپ ایڈ ہو جائے لیکن ان نے کہا کہ نہیں میں کسی پارٹی میں ایڈ نہیں ہو میں ابروڈ جاؤں کیونکہ کچھ ٹائم میں سیاست سے دور رہنا ہے لیکن جس طرح ہم نے دیکھا خاص کر جو عمران اسمائی نے ان کا یہ آ رہا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائنٹ کر رہے آپ کو نہیں لگتا کہ جو باتیں تھی باہر جانے کی وہ جھوڑ تھی بلکہ انہوں نے کوئی پلین کر لیا یا جانگی ترین یا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے دیکھیں جھوٹ کہنا تو میں سمجھتا ہوں غلط ہوگا اس وقت پاکستان کی پولٹیکس اس نہج پر ہے کہ ایک شخص سے آپ کے ابھی اس وقت ملاقات ہو جائے گی اور آدھے گھنٹے بعد اس کی پرینٹ فورپس آپ دیکھیں گی آپ کو نہیں پتا اس آدھے گھنٹے کے وقفے میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا ایسی کیا اس کی مجبوری پیش آئی تو وہ صرف شاید وہ اس آدھے گھنٹہ پہلے وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کس وجہ سے اس کو پریشرائز کیا گیا تو اسی لیے جو باہر جانے کی باتیں شاید ان کا پلان یہی ہو کیونکہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ بریک لے رہے ہیں لیکن اس وقت پھر ان کو یہ کہا گیا ہو کہ کچھ جان شاید باقی ہے منس عمران خان کر دے گے یہی پارٹی دوبارہ بہال ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ موٹیویٹ کیا گیا ہو تو یہ بھی مونکن ہے این مونکن ہے کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے اچھا ہم یہ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے نکل رہے ہیں جی کہ پاکستان تریری کے انصاف سے شریف مزاری کا ہم نے دیکھا انہیں نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ پارٹی سے الگ ہونے کا کہہ دیا لیکن پھر اس کے بعد جو چوہان صاحب تھے ان کی جو پریس کانفرنسی وہ کس طرح آتی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ بھی اگر طریقے سے تمیز سے الگ ہو جاتی تو بہتر نہیں تھا ان کے لیے دیکھیں چوہان صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کو یہ پارٹیز اپنے پاس رکھتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آج جب یہ چوہان صاحب کا دیکھ لیں میرا نکال کہ آٹھ سال سے زیادہ کسی آٹھ سال تو خیر کہنا مناسب نہیں ہوگا آپ ان کا نمبر آف پارٹیز دیکھ لیں وہ اب تک کتنی چینج کر چکے ہیں شاید عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ویسٹ کوڈ نہیں چینج کرتے ہوں یہ اتنے چوہان صاحب اپنی پارٹیاں بدل چکے ہیں تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ساتھ دیں گے وہ دفاع کریں گے کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے مشکل وقت وفا کا پتہ آپ کا مشکل وقت میں چلتا ہے اچھے وقت میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہے اچھے جب آپ کا اچھا دور چل رہا ہے آپ کو کوئی لائک کرتا ہے ڈس لائک کرتا ہے وہ آپ کے اپریشیٹ کرے گا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن جب آپ پر برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں میں برے وقت میں اپنوں میں چھپے غیر نظر آ جاتے ہیں تو وہ اپنوں میں چھپے غیر ہی ہیں اچھے چوہان کا آپ نے دیکھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بنی کالا پہ بھی پابندی تھی صرف بنی کالا نہیں زمان پارک پہ بھی پابندی تھی جب عبرارخان وزیراعظم بنے شروع کے دنوں میں تب بھی ان پہ پابندی تھی اور دیکھتے ہیں اچھا ایک اور ہم نے بات کی کہ انہوں نے ایک یا دو ہفتے جیل میں گزارے انہوں نے سب نے کہہ دیا کہ ہم اب پارٹی چوڑ رہے یا سیاست چوڑ رہے لیکن خواتین ہم جس طرح ٹوٹر پر آج ہم نے دیکھی جو بی ٹی آئی کی کارکنان تھے جس سپورٹرز تھے خاص کر خواتین آج ان کی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی انہوں نے کہا کہ ہم ممنان خان کے ساتھ کھڑے تو آپ کو نہیں رکھتا کہ خواتین ان مدوں سے زیادہ بہتر ہیں کہ وہ خان کے ساتھ اب بھی کھڑی ہیں ٹھیک ہے بائیس دن جیل میں گزرنے کے باوجود بھی یہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہے اور جو خواتین ابھی تک اتنے مشکل حالات میں بھی اپنی پارٹی کے ساتھ یا اپنے نظریہ کے ساتھ کھڑی ہیں تو وہ یقیناً قابل تعریف ہیں اور وہ کم سے کم جو فیاضل حسن چوہان اور نہ صرف فیاضل حسن چوہان جو بھی لوگ چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے مور دن سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں ان پچھتر فیصد لوگوں سے بہت زیادہ یہ لوگ قابل تعریف بھی ہیں اور یہ ان سے بہادر بھی ہیں دلیر بھی ہیں سٹراؤنگ بھی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھنا چاہیے کہ جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھوڑا سا گرفتاری نہیں برداشت کر سکے پریشانیاں نہیں برداشت کر سکے گرمی نہیں برداشت کر سکے اصل میں ہمیں عادت ہے پلیٹ میں ایک چیز بل جائے ہم کھا لیں یہ یہ میجورٹی ہماری جو آج کل کے سیاستدان ہیں تو ان کی حالت یہی ہے ان کو عادت نہیں ہے جیلوں میں جانے کی پہلے آپ دیکھیں ہمارے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں دیکھیں آصر زرداری صاحب کے ساتھ آپ کو لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن جتنا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے اور انہوں نے جیل برداشت کی ہے اور بہت گریس فولی برداشت کی ہے تو شاید ہی ان نئے آنے والوں میں کوئی ایسا ہو تو کوئی آپ کو اگر آپ کچھ چینج لانا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر آپ خود سسٹم کا حصہ بن کے اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا ہوتا یا صرف پیسے کے بل پہ ہوتا ہوتا تو ہمارے جو بھی لوگ ہیں یا جو بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ سب اپنا بزنس چھوڑ کے سیاست میں آجاتے اقتدار لے لیتے اور ملک کو بدلنے کی بات کرتے کوشش کرتے یا وادے کرتے تو یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے پیسے کے ساتھ آپ کو جد و جہت کے ساتھ ایک ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے برداش ہونی چاہیے قوت برداش جو بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال ہے وہ ان خواتین کی ان کئی مردوں سے بہت زیادہ بہتر ہے اچھے یہ بتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر کیا ہوگا پاکستان تلیقہ انصاف کا یا امران خان کا کیونکہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ امران خان کو شاید نہ اہل کر دے یا ان کو بلکل سائٹ پہ کر دے اور شاہ محمود قریشی کو شاید آگے لے آئے چیئرمنشپ ان کو دی جائے یا صدارت ان کو پارٹی کی دی جائے اور اگر آگے کچھ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کیونکہ امران خان کے ساتھ یا پاکستان تلیقہ انصاف کے ساتھ عوام کی کافی بڑی سپورٹ ہے تو اگر پھر سے یہ لوگ جیتے پاکستان تلیقہ انصاف تو پی ایم شپ جو ہے وہ شاید شاہ محمود قریشی کو دی جائے امران خان کو بالکل سائٹ میں رکھے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کچھ ہو گئی ہے صرف یہ ہوائی باتیں دیکھیں سب سے پہلے جو بات ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ٹوٹنا تلیقہ انصاف کو چھوڑنا یہ ایک صاف کلیر میسج ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان تلیقہ انصاف کو کمزور کرنا یہ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر کر سکتی ہوتی تو وہ الیکشن کپ کا اناؤنس کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو خوف ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے امران خان کا بیانیہ صحیح تھا یا غلط تھا ان کے سپورٹرز کہتے ہیں یقین ان کے درست بیانیہ تھا ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ بنکل جھوٹا بیانیہ تھا وہ جو بھی تھا وہ ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اس کو وہ بک چکا ہے عوام اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو الیکشن تو امران خان صاحب ہی کو جائیں گے جیتیں گے اور امران خان صاحب کو ان کیس مائنس کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب بھی امران خان جس بندے کو نومینیٹ کریں گے کہ یہ پارٹی ہیٹ کریں گے آپ سے اور فلاں 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 میرے نئے نومینیز ہیں الیکشن کے لیے فلاں حلقے سے فلاں ایم اے کے لیے ایم پی اے کے لیے تو لوگ انہی کو ووٹ کریں گے جیو بلے کے ساتھ میدان میں ہوت رہیں گے تو اسی لیے مائنس امران خان میں سمجھتا ہوں ایک کوئی زیادہ اثر نہیں رکھے اثر نہیں رکھے گا الٹا میرے خیال سے تحریک انصاف اور امران خان اس کی ویسے مزید سمپتی گیندر لیں لوگوں کی عوام کی اور ان کو اس سے بھی زیادہ ووٹ کاسٹ ہو جائے کیا رہا ہماری لیڈر کو انہوں نے نائل کر دیا اچھا جی ان کو ابھی ہم ٹھپا لگا کے اپنا جواب دیتے ہیں آخری سوال آپ سے پرویز الہی کی گرفتاری پہ کیا کہیں گے اور آج تو وہ ڈسچارج ہی ہو گئے تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی گیم تھی شاید سمپتی ان کو مل جائے کوئی عہدہ پرومس کی ہے ان کو یا کیا لگتا آپ کو دیکھیں پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب انہوں نے جو مشکل وقت میں آج سے آپ پچھلے چھ مہینے پیشے چلی جائیں تو آپ دیکھیں گی کہ جن حالات میں انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا تو وہ اس کی تاریف سب دیں گی کہ بھئی اتنا ٹف ٹائم ہے اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ کھڑے ہیں چھاپے بھی مارے گئے ان کے گھروں کے اوپر ان کو مزید پریشرائز کیا گیا ان کی اپنی پارٹی میں جو ہے وہ اختلافات آ گئے انہوں نے اپنے چوتی شجاعت صاحب کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ ناراض ہو گئے ان کی ناراضی انہوں نے قبول کر لی لیکن عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا تو وہ قابل تاریف ہے لیکن یہ جو ابھی currently ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں ایک تو نمبر ایک یہ کہ یہ شاید پہلے ایسے لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پکڑے گئے اور بغیر پریس کانفرنس کے ریلیس کر دیئے گئے نمبر ایک جیل بھی نہیں کھٹی جیل بھی نہیں کھٹی اور مطلب چوبیس گھنٹے بھی شاید نہیں گزار رہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ بڑے پورامن طریقے سے واپس آ گئے اور بڑے گریس فولی تو اس سے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ جانبوچ کر یہ کیا گیا یا کروایا گیا تاکہ عمران خان صاحب نے جس طرح شاہ محمود قریشی کو اپنا جانشین ڈیکلیئر کیا ہے تو اس مقابلے میں ظاہر ہے یہ بھی ایک کانڈیڈیٹ ہے عمران خان صاحب کے جانشین بننے کی جو کانڈیڈیٹ ہیں تو اس میں تھوڑا ان کی پوزیشن مزید سٹرونگ ہو جائے تو شاید یہ ایکٹ اس لئے کیا گیا ہے لیکن یہ حالات یہ چیزیں اس کی جو سچا ہی ہے یہ بہت جلد سامنے آ جائے گی چلے بہت شکریہ حرس کیونکہ کافی ٹائم سے لگے مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے میری تینکیو ویڈیو ویڈیو اور میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اس طرح کا کانٹینٹ کوشش کریں کہ جو ویورز ہیں ان کو ڈیلی بیسز پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں جو بھی سینیریوز ہیں جو ہماری تھوڑی بہت سی نولیج ہے اپنے کچھ چھوٹے موٹے سورسز کی وجہ سے یا جو بھی ہے ہمیں کچھ جو بھی ہیں اس پر بہتر طریقے سے ان کو میسیج اور وہ نیوز کنوے کر دیا کریں اور جو بھی جائز ایک تجزیہ اس پر کر دیا کریں تو جو مل کے حالات ہیں تو ہر کوئی کنفیوز کسی کو کچھ بھی نہیں بتا کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگ کو جہاں سے جو بھی خبر آ رہی ہوگی تو آپ سمجھ جائے گے کہ یہ فیفٹی فیفٹی ہے کیونکہ کسی کو کچھ نہیں بتا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہر کوئی کنفیوز ہے عمران خان خود کنفیوز ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایمن شیبہ شریف کو بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پتا ہوگا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے تو آپ تک کے لئے فیلال اتنا ہی تو آپ لوگوں سے پھر سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ